پی آئیے تیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ وجوہات کیا تھیں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ فرانسیسوی ماہرین تحقیقات کریں گے۔ ائر بس کی ٹیم آج فرانس سے پاکستان پہنچ رہی ہے۔ کراچی تیارہ حادثے کی تحقیقات میں پیش رفت تحقیقاتی ٹیم کو رنوے پر انجن کے رگڑ کے نشانات مل گئے۔ ٹیم نے رنوے پر لگے کیمرے کے مدد سے لینڈنگ کے مناظر دیکھے۔ تیارہ حادثے میں جام حق ہونے والوں کی شناکت کا عمل جاری۔ اب تک چونتیس میتیں ورسہ کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا وفاق وزیر فیصل بارڈا کو فون جام حق افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ میں تیزی لانے کی حدائیت۔ وفاق وزیر حباب آزی غلام سربرخان کہتے ہیں پی آئی اے کے تیارہ حادثے کی تحقیقات ریپورڈ جل سے جل مرتب کی جائے گی۔ کوئی بھی انسانی جانوں کے زیادہ کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تاہم حکم شہدہ کے خاندان کو دس دس لاکھ روپے کی امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرے گی۔ دو روز قبل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے تیارہ حادثے میں محفوظ رہنے والے مسافر زبیر کو اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ محمد زبیر کے اسرار پر انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ کرونا وائرس اور تیارہ حادثے کے وائس اید الفطر کا آج دوسرا روز بھی شہری سادگی سے گزار رہے ہیں۔ دافتوں اور ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اید الفطر کے دوسرے روز بھی شہریوں کی قبرستانوں میں حاضری، اپنے پیاروں کے قبروں پر فاتحہ خانی کی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزیر آزم پاکستان امران خان کی ہدایت پر بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی بابسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج امان سے 170 مسافر وطن واپس پہنچے۔ ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم نے مسافروں کے طبی جانچ اور سکریننگ کی ہے۔ تمام مسافروں کو مخصوص ہوتیلز اور زل انتظامیہ کے کرنٹینہ مراکز منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکتی۔ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا دو ٹوک جواب کہتے ہیں انشاءاللہ کشمیریوں کی جدجہود آزادی کامیاب ہوگی۔ آرمی چیف کا اگلے ایموشنوں پر جمانوں کے ساتھ خطاب افسروں اور جمانوں کی پیشہ برانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آگستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چونتیس مریضوں کا انتقال اموات ایک ہزار ایک سو اسٹا سٹھ ہو گئی۔ مزید ایک ہزار ساتھ سو اٹھالیس افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد شپن ہزار تین سو انچاس تک جا پہنچی۔ سندھ میں تین سو سٹھ سٹھ پنجاب میں تین سو سنتیس، خیبر پختونخواہ میں تین سو آٹھانوے، بلوجستان میں چالیس، گلگل بلتستان میں سات، آزاد کشمیر میں دو اور اسلام آباد میں سولہ مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ شالیس ہزار ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد پچمن لاکھ سے تجاوز، امریکہ میں عینانوے ہزار تین سو، برطانیہ میں شتیس ہزار ساتسو آرانوے، اٹلی میں بتیس ہدار ساتسو پچاسی، سپین میں اٹھائیس ہزار ساتسو پان جن، فرانس میں اٹھائیس ہزار تین سو سٹھ سٹھ، بھارت میں چار ہزار چوبیس، ترکی میں چار ہزار تین سو چالیس، ایران میں سات ہزار چرب ستھ، افغانی سان میں دو سو اور سعودی عرب میں تین سو نبے امباد پاکستان مسلم لیکن نواز کے رہنما امیر مقام کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا امریکہ نے پاکستان میں کرونا سے نمٹنے کے لیے مزید ساٹھ لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے امریکہ پاکستان کو اب تک دو کروڑ دس لاکھ ڈالر دینے کا اعلان کر شکا وزیر ریلوی شیخ ارشید نے کہا ہے شہباز شریف نے پاکستان آ کر غلطی کی اب شہباز شریف جیل جائیں گے نواز شریف کو بھار بھیجنے کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا افغان صدر اشرف گنی کہتے ہیں طالبان کی جانب سے عدل فطر پر تین روز کے جنگ بندی کے اقدام کے بعد جذبہ خیر سگالی کے تحت افغان طالبان مزید دو ہزار طالبان قیدیوں کو رہا کر دی چین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذریعے کی خوشت کے لیے عالمی کوششوں میں مدد کی پیش کرس کر دی چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو سر جنگ کی طرف لے جا رہا ہے اور پنجاب سمیت ملک پر میں آج سے موسم گرم رہے گا محکمہ موسمیات نے پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتستان کے کئی علاقوں میں آج بارش کی نویت سنا دی موسیقی